السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ ستمبر دوہزار چوبیس ملکبر کے سرکاری ملازمین اور پنسنس کے لیے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس آج جاری ہونے والے اہم ترین نوٹفکیشن رول سیونٹین اے سے متعلق اچھی خبر ہے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جی پی فنڈ کا جو ریٹ ہے فیڈل گورنمنٹ نے پہلی نوٹفکیشن جاری کر دیا تھا تھارٹین پوائنٹ نائن سیون کے پی کے کبھی آج نوٹفکیشن آگیا ہے سیم ریٹ ہے تھارٹین پوائنٹ نائن سیون لاسٹیر سے یہ ریڈیوز ہو گیا پچھلے سال فورٹین پوائنٹ ٹو ٹو تھا جو یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین ہیں ان کے مذاکرات کام بیاب ہو گئے ہیں اور حکومت نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ جی ہم یوٹیلٹی سٹور کو بند نہیں کر رہے لیکن کیپی کے سے یہ خبر ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کو کنٹیکٹ پر رکھا جا رہا ہے یہ ایک یوٹیلٹی سٹور ملازمین کو کنٹیکٹ پر رکھنے کی تجویز ہے جی یہ کیپی کے ایک طرف سے فیڈل حکومت نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ جی ہم اس کو پریوٹائز نہیں کر رہے ٹیکن پی ڈبلی او ڈی والے ابھی تک دھرنا دیئے بیٹھے ہیں رحمان باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں گرفتاری بھی ہوئی لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو رول سیونٹین اے جس کا پنجاب گورنمنٹ نے اب باقیادہ طور پر گزر بھی جاری کر دیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا چھو چھبیس جولائی سے یہ جو نیب چھبیس جولائی کے بعد جو جن کی ڈیتھ ہوگی دوران سروس یا میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوں گی ان کے بچوں کو ملازمت نہیں ملے گی اب اس کی باقیادہ طور پر جو گورنر ہیں انہوں نے اس کی وضع دے دیئے کلریفکیشن آگئی ہے جی گورنر کی طرف سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے گورنر کے سائن سے ہی یہ گزر جاری ہوتا ہے نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے تو اب انہوں نے اس کی وضع دے دیئے کہ اس کا اطلاع قریب پرسپیکٹیو نہیں ہوگا تو جن کے کیس آن ٹیبل ہیں بھائی وہ بے فکر رہے ہیں جبکہ پہلے پنجاب فنانس ڈیپارٹمنٹ نے جو اس کی کلریفکیشن دی تھی وہ اس میں ابہام تھا وہ انہوں نے کلریٹی نہیں دی تھی تو اب باقیادہ طور پر یہ جو گورنر صاحب کی طرف سے کلریفکیشن آگئی ہے آپ بے فکر رہے ہیں چھبیس جولائی سے پہلے اس کا اطلاع نہیں ہوگا جو ان کے کیس پہلے سے پینڈنگ ہیں ان کے بچوں کو ملانستے ملیں گی تو یہ جو چھبیس جولائی کا یہ نوٹفکیشن ہے اس کے بعد جن کی دوران سرویس ڈیتھ ہوگی یا میڈیکل گراؤن پر ریٹیر ہوں گے ان کے اوپر اس کا اطلاع ہوگا اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے جی کہ پیفرہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کی سابقہ ماہ جنوری دوہزار چوبیس تا مائی دوہزار چوبیس کی سیلڈی سلپ جو ای میل پر نہیں آئی تھی وہ سیلڈی سلپ پر اب ای میل میں محصول ہونا شروع ہو گئی ہے ہمیں اطلاع ملی ہیں جی بہت سارے لوگوں کو مل چکی ہیں جن کو نہیں ملیں سابقہ وہ بھی ان کو میل آ جائیں گی اس لئے یہ سوال پوچھے جا رہا تھا اس لئے میں نے اس کا جواب دینا مراسل سمجھا آج کا یہ امت اخبار لکھتا ہے نئی پنشن سکیم کے نفاظ سے سرکاری ملازمین کی موجیں ختم وزارت خزانہ نے میں رنڈم جاری کر دیا ملازمین پر اطلاع ہوگا پنشن کے لیے دوران ملازمت انخواست سے کٹ ہوتی ہوگی موجیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے تو کوئی کٹ ہوتی ہوتی نہیں تھی سارا ایسا گورنمنٹی ڈالتی تھی تو اب باقیدہ طور پر تنخواہ سے کٹ ہوتی ہوگی لیکن کل بھی میں نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ یہ جو نئے برتی ہونے والے ہیں ان کا اتنا بھاری نقصان نہیں ہے بھائی کہ پوری دنیا میں یہ ہے اور یہ ہو کے رہنا تھا اس کے کچھ فوائد بھی ہیں یہ اس پر اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کل ایک ڈیٹیل ویڈیو اپل اپلوڈ کریں گے کہ اس کے فیدے بھی ہیں سارے نقصان نہیں ہیں نقصان تو یہ ہے کہ کٹ ہوتی ہوگی لیکن فیدے جو ہیں اس پر انشاءاللہ کل ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور یاد رکھیں یہ نئی پنشن سکیم نئے برتی ہونے والوں کے لیے ہے موجود حاضر سروس ملازمین یا پنشنر اس سے بالکل متصر نہیں ہوں گے ان کے لیے پنشن ریفارمز ہیں جو ابھی تک وفاق کی طرف سے سمری پینڈنگ ہے صبح میں ابھی تک اس کی کوئی حل چل آئی نہیں صبح میں بھی مطمئن رہے ہیں اور وفاق کی سمری بھی پینڈنگ ہے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایج کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی ایج سے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے فیملی پنشن سوال کرتے ہیں بھئی آپ کی جو فیملی پنشن ہے جاری رہے گی ہاں نئے جو برتی ہوں گے تو ان کی تو پنشن ہی ختم ہو جائے گی اور یہ جو ان کی کٹ ہوتی ہوگی یہی ملے گی تو پھر فیملی پنشن تو دور کی بات ہے ہاں بیوہ کو پنشن ملے گی کل اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو آئی ہے اور انشاءاللہ اور ایک اکسپلینٹ جو ڈیٹیل ویڈیو ہے اور اپلوڈ کریں گے کل اللہ حافظ